کہ لوگوں نے جناب ابو طالب کو تعنا دیا کہ لو اب تمہارا بھتیجہ کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی پیروی کرو یہ تاریخ کی زندہ حقیقت ہے روز اول پیغمبر نے وسیع بنا کر اطاعت لازم قرار دی تو کیا آخری دن مقام خدیر پر صرف دوست بنا کر پیش کیا تھا حاکم بنا کر پیش نہ کیا پہلے دن تو اطاعت لازم ہو رہی ہے انتی بات سنو اور یہ بات اتنی واضح تھی اتنی آشکارہ تھی کہ تعنا دینے والوں نے جناب ابو طالب کو تعنا دے دیا کہ اب اپنے بیٹے کی پیروی کرو یہ تمہارا بھتیجہ کہہ رہا ہے بعد میں یہ بات آج تک مختلفی ہو گئی بہرحال اب اس پر رسکس نہیں کروں گا میں وقت گزر چکا وقت گزر چکا آج بس اس جملے پہ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ رسول خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے لئے حجت ہے اسی لئے قرآن میں ہے محمد کچھ نہیں ہے مگر رسول تو یہ ایک حقیقت ہے یہ عقیدہ نہیں ہے یہ حقیقت توحید کے بعد نبوت ابھی امامت پہ گفتگو شاید ہو بھی نہ پائے کل آخری تقریر ہوگی جو کچھ کہہ سکوں گا کہوں گا لیکن آج گفتگو یہاں روک رہا ہوں اور یہ خیال رہے کہ جتنی باتیں لسان رسالت سے ہم تک پہنچیں اس میں اختلاف کیوں ہوا اس کا جواب اسی آیت میں ہے جو آیت میرا سرنامہ ہے انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر علم آ جانے کے بعد حجت تمام ہو جانے کے بعد نادانی میں اختلاف نہیں کیا دانستہ اختلاف کیا اپنی ذاتی مسلحتوں سے یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے یہ کوئی روایت میں نہیں عرض کر رہا ہوں قرآن ہے اختلاف نہیں کیا کسی نے مگر ذاتی مسلحتوں سے ایک طرف ذاتی مسلحتیں ہیں ایک طرف الہی مسلحتیں ہیں بس بس گفتگو کو روک گو ذاتی مسلحتیں جو ذاتی مسلحتوں کو پیش نظر رکھے گا وہ اختلاف کرے گا جو الہی مسلحتوں کو پیش نظر رکھے گا وہ اختلاف نہیں کرے گا وہ پیروی کرے گا اور پھر وہ جملہ دورا دوں کہ توحید بھی اگر قبول نہیں کرتے تو لوگ صرف اس لیے کہ پیروی کی سکت نہیں ہے نبوت اگر پوری قبول نہیں کرتے تو کیوں پیروی کا حوصلہ نہیں ہے امامت علی قبول کرنے والوں نے قبول نہیں کیا کیوں پیروی کا حوصلہ نہیں تھا حاکم بن گئے حاکم معاشرے نے قبول کیا قبول کرنے کے بعد جو حکم دیا وہ نہ مانا کیونکہ پیروی کا حوصلہ نہ تھا خزانہ کیسے چھوڑ دیں حکومت کیسے چھوڑ دیں پیروی سب سے بڑا مسئلہ پیروی اور جب تک پیروی نہ کرے گا انسان سرکار ابو عبداللہ سید الشہدہ علیہ الصلاة والسلام کا ارشاد لا يکمل العقل الا باتباع الحق عقل کامل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کریں تھیوریٹیکلی تو بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور شاک در شاک اس میں سے باتیں نکلیں گی مگر اس پورے عشرے سے جو لوگ شارٹ میموری کے ہیں بہت باتیں نہیں یاد رکھ سکتے اگر اتی سی بات یاد رہ گئی میرے آقا سید الشہدہ کی لا يکمل العقل اتا الا باتباع الحق عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی مستحقم نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کریں تو بس سمجھئے کہ عشرہ میرا قبول ہو گیا یہ عشریں ہی ہیں دعوت حق کے لئے کیسے حق کی پیروی کریں حق سے اہد وفا کیسے نبھائیں اس کی مثالیں ہمارے پاس ایک نہیں ہیں ایک سے بڑھ کر ایک اور سب سے بڑی مثال تو وہ ہے کہ جس کی یادگار یہ علم ہے یاد ہے نا میرا جملہ اسی ممبر سے یہ جملہ کہہ چکا ہوں اسی ممبر سے کہ ہر قوم ہر ملت اپنا نیا سال اپنے اپنے طور پر شروع کرتی ہے ہمیں اپنا اسلامی نیا سال بحیثیت مسلمان بحیثیت موحد اہل توحید کی حیثیت سے کیسے شروع کرنا چاہیے بیعت حق کے ساتھ بیعت حق کہاں کریں کوئی ہاتھ نہ ملے تو یہ علم تھام کے بیعت کریں بیعت حق اتباع حق عہد وفا نبھانا ہو تو کوئی علمدار حسینی حضرت عباس سے سیکھے اس نام میں بھی کیا جلال ہے کیا جمال ہے پڑھنے کا دل تو بہت کچھ چاہتا ہے مگر میری جسمانی ساخت ایسی ہے کہ طاقت ختم ہو جاتی ہے دیر تک بیان نہیں کر سکتا جی بھر کے مسائب بھی نہیں پڑھ سکتا بہت سی چیزیں توقع رکھتے ہیں آپ فرمائش کرتے ہیں کہ یہ روایت پڑھ دیجئے گا وہ روایت پڑھ دیجئے گا مگر کبھی کبھی طبیعت مجبور ہو جاتی ہے خود نام عباس ایسا ہے اس میں ایسا جلال ہے ایسا جمال ہے حضرت عباس کی شخصیت معمولی نہیں ہے اگر صرف ایک ہی تعبیر جو تعبیر بہت عام ہے ایک ہی تعبیر اگر سمجھ لیں دعائے امیر المؤمنین کا نام ہے عباس علی ابن ابی طالب نے اللہ سے جو طلب کیا ہے اس طلب کا نام ہے عباس یہ عباس امام نہیں تھے حجتِ خدا نہیں تھے استلاحاں معصوم نہ تھے مگر محفوظ عن الخطہ عباس کی ادائیں فراستیں زہانتیں بھئی بچپن ہے چھوٹے سے ہیں ایک طرف جنابِ عباس بیٹھے ہیں اور ایک طرف جنابِ زینب بیٹھی ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کہو ایک واحد فوراں کہا واحد علی کا بیٹا ہے امام الموحدین کا بیٹا ہے کہا دو تو جملہ کیا فرمایا بات کہاں سے کہاں پہنچا دی کہ بے اختیار علی نے پیشانی چوم لی کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا کیسے اس زبان سے دو کہوں اس کے معنی ہے دو کہ بھی دیا یہ بھی بتا دیا میں دو کے معنی بھی سمجھتا ہوں یہ بھی بتا دیا کہ اس بچپن میں میرا توحیدی مرتبہ کتنا ملنی ہے اللہ یہ ہے عباس اسی جملے میں احدِ وفا کا کمال ظاہر ہو رہا ہے اسی جملے میں بچپن ہے اس جملے میں ایک طرف شعورِ حق ایک طرف ایمان کا کمال ایک طرف حقیقتِ توحید پر عباس کی نگاہ ایک طرف عباس کی طبیعت کی ذرافت ذوقِ جمال اور ایک طرف احدِ وفا